ہلو ایوریون ویلکم ٹو اچیو آئی ایس مائن نام اکاش ویجرن اور آج ہے ہماری 14 جینوری 2021 اور پھر سے ہمارا سمیہ ہو گیا ہے داہندو کے انالیسیس کا ڈیلی ڈیلی ہم یہ سب کرتے ہیں اور کافی مزہ اس میں ہمیں آتا ہے تو آج بھی چلیے اس کو پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سبی کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے پوری اچیو آئی ایس کی ٹیم کی طرف سے آپ سبی کو پونگل اور مکر سکرانتی کی ڈھیڑ ساری شب کامنا ہے آپ اس دن کو اچھے سے انجوئی کیجئے اور جیو ہمیں خوب آگے بڑی ہے اور خوشیاں پاٹیں چلیے اب آگے ہم کرتے ہیں اپنا ڈسکشن سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک علاوہ دھائی کورٹ کا ایک آڈر آیا ہے جس میں انہوں نے جو ہم نے سپیشل مریچ ایکٹ کی بات کی تھی ایک بار سپیشل مریچ ایکٹ میں آپ کا ایک سیکشن فائف تھا اس میں آپ کا ایک ایسا پروبیجن تھا کہ اگر کوئی انٹر ریلیجیس یا انٹر فیت مریچ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس مریچ کو کروانے کے لیے آپ کو ایڈوانس میں ایک نوٹیس دینا پڑتا تھا ڈسٹرکٹ آثورٹیس کو اور ڈسٹرکٹ آثورٹیس اس نوٹیس کو جو ہے پبلک بورڈ پر پبلک نوٹیس بورڈ پر اس کو لگاتی تھی کوئی بھی آکر اس نوٹیس کو ایکسس کر سکتا تھا اس کو دیکھ سکتا تھا اور جس کو بھی اس سے کوئی اوبجیکشن رہتی تھی اس چادی سے وہ اوبجیکشن اس پہ اٹھا سکتا تھا اور اس کے بعد اس اوبجیکشن پر پوری انکوائری کی جاتی تھی تو اس کی ہم نے پچھلے ہم نے جب اپنے کچھ آرٹیکل دسکرس کر رہے تھے تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو آپ کا یہ پروویجن ہے نوٹیس لگانے والا پبلک سپیس میں تو ہم نے بتایا تھا کہ جو یہ ہے آپ کا یہ ہمارا رائٹ ہے رائٹ تو پریبیسی اور لیبرٹی ٹھیک ہے اس کا کافی اگینسٹ میں جاتا ہے کیونکہ آپ کسی کو بھی بھارکہ اور جس کو آپ نہیں بھی پچانتے ہوں وہ بھی آکر جو اوبجیکشن اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی اچھی خاصی شادی جو آپ ہی ہو رہی تھی اس پر اوبجیکشن اٹھایا گا اور کافی جدا تائم اس پر بیس ٹھونے کے پورے پرچانسی اور ہو سکتا ہے کہ انکوائری میں کچھ جو ہے بیس ٹھونے کچھ نکل کے آج ہے کہ شاید شادی بھی نہ ہو پائے ٹھیک ہے مطلب کچھ جو ڈیسٹوربنگ elements رہتے ہیں وہ اس پاس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہیں پریبیسی تو یہاں پر بیچ ڈیفنیٹلی کریل ہوتی ہے کیونکہ پبلک سپیس میں آپ کا اپنیوٹیس لگا رہا ہے اس میں ساری آپ کی انفرمیشن رہتی ہے آپ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں سب کچھ پریٹری نہیں ہے یہ پریٹری سے اس کو optional کر دینا ہے مطلب یہ جو آپ کی پارٹیز ہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ نوٹیس کو publish کروانا چاہتی ہیں یا نہیں کروانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ ہی کہا کہ جو آپ کا یہ provision ہے یہ آپ کا fundamental right of privacy and liberty کے against میں چاہتا ہے اور کسی بھی طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے then a bench of justice ویوک چودری تھے جنہوں نے یہ آپ کا judgment دیا انہوں نے کہا کہ section 5 کے اندر جو ہے آپ کا provision ہے جس کے اندر publish کرنا ہوتا ہے notice یہ پریٹری کیسے optional ہوگا اور جو آپ کی پارٹیز ہوں گی ان کو یہ بات ڈیٹن میں دینی ہوگی district authorities کو کہ وہ یہ notice کو publish کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے ہیں مطلب پوری طریقے سے جو ہے ان کے اوپر یہ depend کرے گا کہ وہ کروانا چاہیں یا نہ کروانا چاہیں اگر وہ نہیں کروانا چاہتے ہیں تو وہ منا کرے دیں گے definitely clearly بلکل اور section 6 میں پھر جو آپ کی کس کی بات کی تھی objections کے بات جو inquiry کی جاتی تھی اس کے بات کی گئے جی section 6 میں اگر section 5 کے اندر کوئی پارٹی ایسا کہتی ہے کہ جی ہاں ہم publish کروانا چاہیں گے اور اس publish notice پہ آ کر کوئی objection اٹھا پنی اٹھاتا ہے تو section 6 کے اندر جو ہے اس پہ inquiry کی جائے گی ٹھیک ہے section 6 section 5 اور section 5 سے یاد رکھنا section 5 جو آپ کا notice publish کروانے سے related ہے اور section 6 آپ کا inquiry سے related ہے ٹھیک ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں farm laws their constitutional validity and hope farm laws کے بارے میں کافی بات چیت ہو رہی ہے کافی controversial آپ کے تینوں farm laws رہے ہیں کیونکہ جو آپ کے farmers ہیں وہ لگاتار آپ کے لگ بک پچاس دنوں سے اب آپ کے protest کرتے ہوئے ان کو ہو گئے ہیں ڈلی کے آؤٹسکرٹس ڈلی کے border آپ کے ٹیگری border سنگھو border ایسی چگہوں پہ وہ لوگ لگاتار protest کر رہے ہیں کافی اور تھنڈ بھی کافی پڑ رہی ہے اب تو ڈلی میں تو لگاتار وہ کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کا بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے تو اس کمیٹی کے بارے میں آگے بات کریں گے next article جو ہمارا ہے وہ ہی کمیٹی سے ریلیٹی ہے تو پہلے ایک بار اس سے اٹرل کی بات کرتے ہیں فارم لوز their constitutional validity and hope تو constitutional validity جو ان لوز کی ہے اس پر کافی سوال اٹھائے گئے کہ جو بھی آپ کے اس کے اندر مطلب جو ڈسٹیپلن تھا جیسے agriculture آپ کا پتا ہے آپ کا ایک state list میں آتا ہے ٹھیک ہے ہماری تین list ہوتی ہے یونین list state list اور concurrent list تو agriculture جو ہے وہ آپ کا state list میں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو پاور جو ہوتی ہے ان پر لوگ بنانے کی وہ آپ کی state ویدھان جو آپ کی legislatures ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں state legislative assembly کے پاس ہوتے ہیں لیکن یہاں پر لوگ اس نے بنایا پارلیمنٹ نے تو پارلیمنٹ کی دنہ پر پاور نہیں تھی ایسے کئے کئے ایسے کئے objection اٹھائے گئے تھے لیکن central government نے trade and commerce جو کہ آپ کا concurrent list میں آتا ہے اس کو جو ہے اس کا استعمال کر کے ایسا کہ کہ ہم نے اس کے اندر یہ آپ کے قانون بنایا ہے تو اس کے بارے میں ہم اس آرٹیکل میں بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے کہ وہ state list مطلب ان separation of powers کو آپ کی مطلب سبجیکٹ پہ ڈیفائن کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں اس آرٹیکل میں نہیں بات کر رہے ہیں اس میں ہم آرٹیکل میں بات کریں گے تو وہ آپ کے کچھ الگ آرٹیکل کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے سابیدھان کے یہاں پہ رایٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ دیش کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو with the supreme court of india staying the operation of the farm laws and setting of a committee of experts and to negotiate with the government and farmers the agitation being carried on by farmers is entering a new phase تو کمیٹی کا گٹھن کرنے کے لئے supreme court نے کہا ہے کمیٹی گٹھن بھی کر دی گئی ہے ٹھیک ہے چار لوگوں کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے ایک former supreme court کے جو chief justice تھے ان کو جو ہے chairman اس کا بنایا گیا ہے اور ایسے objection اٹھائے گئے ہیں کہ جو ابھی اس کے member سے کمیٹی کے وہ impartial نہیں ہے کیونکہ انہوں نے publicly پہلے ہی اپنا جو ہے support in bills کو جو ابھی acts بن چکے ان کو دے دیا تھا اور جو آپ کو protest آپ کے ہو رہے ہیں ان کے وہ critical تھے مطلب کافی کرٹیسائز ہوئے ہیں انہوں نے اس کو کیا تھا تو اس بات کو لے کے کافی کرٹیسیزم جو ہے اس کمیٹی کا بھی ہو رہا ہے اور farmer union نے تو کلیرلی منا کر دیا کہ ہم اس کمیٹی کے آگے اپیر نہیں ہوں گے تو the situation now اب کیا حالات ہے for conducting negotiation with both the government and the farmers the members of the committee ought to and should be known to have an open mind جتنے بھی آپ کے member سے کمیٹی کے ان کا ایک open mind رہنا چاہیے کسی بھی طریقے سے impartial پارچل وہ لوگ نہ ہو definitely پوری طریقے سے impartial ہو کسی کا فیور وہ نہ کریں مطلب جو صحیح ہو صحیح ہو صحیح کا فیور کریں the farmers have however made it clear that they will not act it to anything less than repeal and farmers نے تو کلیرلی کہہ دیا کہ ہم total repeal سے کم کچھ بھی نہیں لیں گے انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ ہمیں تینوں کی تینوں جو ایکٹس ہیں آپ کے ان کو repeal کروانا ہے اور ہمیں ساتھ میں ایک legal guarantee پہ چاہیے MSP کا تو سپریم کورٹ آپ کو پتا ہے وہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایک جو آپ کا law ہے وہ constitutionally valid ہے یا نہیں ہے مطلب کوئی کسی بھی لوگ کو جو constitutionally validی جو دیتا ہے وہ آپ کو سپریم کورٹ ہی دیتا ہے اگر وہ inconstitutional بھی ہے مطلب unconstitutional بھی ہے تو وہ بھی جو ہے سپریم کورٹ کے دوار ہی اس پہ ججمنٹ دیا جاتا ہے that is the real issue before the supreme court so whatever the experts committee recommends the question of the constitutional validity of the farm law can be decided only after proper hearing of the matter before the court جو آپ کی کمیٹی بنائے گئی اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چاہیے یہ decide کریں کہ جو آپ کے لوگ ہیں وہ constitutional طریقے سے مطلب بنائے گئے ہیں یا پھر جو آپ کی جو سامیدھانک ہے یہ آنساویدھانی کی ہے وہ decide gandam کا کام نہیں ہے ان کا کام جو ہے کہ وہ جو سٹیلمیٹ ہی سال رہا ہے وہ سٹیلمیٹ کو جو ہے یہ لوگ ختم کروانے کوشش کریں اور جو ریکمینڈیشن جو کی کنڈیوسیو دونے کے لئے موچولی ایکسپٹیبل وہ ریکمینڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کریں تو but the government of india seems to have taken a maximalist approach particularly on the question of repeal of the farm laws کیونکہ کیونکہ یہ جو آپ کی ڈیسیجن مطلب آپ کی مانگیا گئی ہے demand جو کیا گیا کہ جو تین اور لوگ کو repeal فرم یونیس کے دوارا government of india انہیں کلیرلی منہ کر رہے ہیں کہ ہم جو یہ نہیں کریں گے while the repeal of laws is a simple legislative act having to repeal a law in which the government has invested a lot of prestige is not so easy specially for a government which is extremely proud of its numerical majority تو یہاں پر جو ہے سٹیک کی بات کی گئی ہے کہ سٹیکس جو ہے یہاں پر central government کے داؤں پر لگے ہوئے ہیں کہ اگر وہ majority ہونے کے باوجود بھی ایک لوگ کو repeal کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے فیور میں یہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر اتنا نہیں کرنے والے ہیں اس کو تو اب بات کرتے ہیں کہ کن چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ constitutional طریقے سے آپ کا یہ لوگ بنا یا نہیں بنا اور constitutionally valid یہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم legislative competence کی بات کریں گے جس کی بات ہم نے starting میں کی تھی ٹھیک ہے ہم اس کو مطلب ہلکا سا دیکھ رہے ہیں اس کو اس کے بارے میں ہمارے deep کو discussion نہیں ہوگا کہ جو آپ نے بتایا تھا کہ اگری culture وہ آپ کا state list میں آتا ہے لیکن یہاں پر لوگ parliament کے دوارہ بنایا گیا تو اس کو رہے کافی کانٹروورسی ہوئی تھی کافی بحیس اس پہ چھڑی تھی ٹھیک ہے debate کافی ہوئی تھی اس پہ ٹھیک ہے لیکن اس بارے میں ہم ہم بات نہیں کریں گے اس بارے میں جو ہم بات کرنے والے ہیں جو ریٹر صاحب نے اس میں لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ جو rules ہیں اس کے according یہ پاس نہیں کیا گیا آپ کا یہ bill جو اب ایکٹ بن چکا ہے ٹھیک ہے rules کے according جو آپ کے ساویدھان میں لکھے ہوئے ہیں rules اس کے according جو ہے ان کانونوں کو پاس نہیں کروایا گیا the deputy chairman of the house who was conducting the proceedings at that time did not order division although few members openly and loudly demanded it جو جو آپ کے chair deputy chairman تھے آپ کے house کے ٹھیک ہے کافی news میں آپ کا آیا تھا ایک دو دن کے لئے کیونکہ کافی جو ہے شورگلا اللہ اور جو ہے مطلب جو ماہول تھا راجے صاحب میں وہ کافی خراب ہو گیا تو اس وقت جب آپ کے یہ کانون جواب کو ہم سے پاس ہو گیا کیونکہ ایسا کہا گیا تھا کہ انہوں نے ہماری بات نہیں سونی deputy chairman ne ہماری بات نہیں سونی اور انہوں نے جلدی جلدی میں کافی اس لوگ کو پاس کر دیا اور جو ڈیویجن کی مانگ ہم نے کی تھی وہ ہماری بات نہیں سونی گئی could have been conducted تو ان کا کہنا ہے کہ وہ جو آپ کا ریوکس تھا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور اس کے بعد جو پروپر ووٹنگ ہے وہ بھی کی جا سکتے تھے ایسا تھا نہیں کہ وہ جو situation تھی وہ بلکل ہی out of control تھی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ کے مطلب لو ہیں یہ آپ کے rules کے according پاس کی جا سکتے تھے پر ایسا نہیں کیا گیا جدی جلدی میں کو اس کا اینڈنا ہے پاس کر دیا گیا تو سو عیدان کسر بتا آگے بات کریں تو آرٹیکل हندرڈ جو ہمارے سو عیدان میں آرٹیکل ہندرڈ اس کے پیسے میں بتایا گای آپ کا تم어야 کیطانے یہ لو پاس ہوا اس کا وہانڈنا ہے اس کا آرٹیکل ہندرڈ منہ کوئن آپ کا آرٹیکل ہندرڈ کا آرٹیکل ہندرڈ آرٹیکل ہندرڈ says that all questions at any setting of either house shall be determined by a majority of votes of the members present and voting. مطلب جو بھی discussion جو بھی bill جو بھی کوئی چیز اگر وہاں سے پاس ہو رہی ہے کسی بھی house تو وہ total members present and voting کی majority سے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے مطلب اس سے فیصلہ جو ہے لیا جائے گا. Majority can be determined only in terms of number and therefore what this article requires is that all questions in the house should be determined by recording the votes. مطلب جو votes ان کو record کیا جائے کہ کس کو مطلب کتنے مت جو ہیں وہ favor میں و کتنے مت جو ہیں favor میں نہیں ہیں. مطلب definitely یہاں پر recording کے لئے تو بولا گیا اس article میں. ٹھیک ہے. Majority cannot be determined through voice vote. in fact the constitution does not recognize voice vote to determine majority in the legisleature. تو اب آپ کی اگر مان لیجی ہم کو majority count کرنی ہے کہ کتنے numbers ہیں مطلب favor میں اور against میں. تو اس کے تو vote record کرنی ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے voice vote سے تو صرف ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے. یا پھر yes یا no یہی سب بولتے ہیں تو voice vote تو ایسا ہو نہیں سکتا نا آپ کا ٹھیک ہے. تو voice vote میں record کرنا کافی مشکل ہے تو اس کے لئے آپ کا proper division system ہوتے ہیں وہ follow کرنا ہوتا ہے اور وہیں سویدھان کے اگر بات کریں سویدھان میں voice vote کو recognize نہیں کیا گیا majority کو determine کرنے کے لئے سویدھان میں آپ کا voice vote کو recognize نہیں کیا گیا ہے کسی بھی bill کو pass کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اگر recognize نہیں کیا گیا تو اس کو pass کیسے کر دیا اس کو جو ہے اس کے اگنس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سویدھان کی اگنس میں آپ کا یہاں پر جاتا ہے however deciding a question by voice vote is a practice prevailing in all legislature جو آپ کا یہ practice ہے ویسے voice vote والی یہ کافی جو ہے ماننے ہے کافی لوگ اس کو کافی مطلب دیشوں میں باگرم بات ہیں تو وہاں جو آپ کی parliament ہوتی ہے کوئی legislative assembly ہوتی ہے وہاں پر کافی اس کو follow کیا جاتا لیکن وہ آپ کا کیا جاتا ہے sake of convenience کے لئے ٹھیک ہے مطلب time زیادہ waste نہ ہو کوئی question اگر clearly وہاں پر ہے مطلب کوئی اتنا opposition اس کا نہیں ہو اگر کچھ normal circumstances رہتی تو شاید وہ سوٹ سا کام جاتا پر ایسی نہیں چلتا جیسے کہ حالات ہو تو اس وقت تو دیفینیتلی ہمیں پورے صفیدانی تاریک چلانا چاہیے تکے صفیدان کھو 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 چاہیے کوئی کھو سوٹ کھو کھو ریگولاریٹی آف پروسیجر تو آرٹیکل 122 جو آپ سویدھان کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو جو حوش کی وہ judicial review سے protected مطلب judicial review ان کا نہیں کیا سکتا judicial ریویو کو پتا ہے کسی بھی act کسی bill کسی بھی لوگ کو جو ہے ہم لوگ یا پر کسی executive جو آپ کی proceedings آپ کی house میں ہوتی ہے اس کو judicial review سے کیا ہے protection ہے لیکن آپ جو راجہ رام پال case تھا کافی famous case راجہ رام پال case اس کا نام یاد رہنا راجہ رام پال case تھا یہ اس میں supreme court نے clearly کہا تھا کہ جو آپ کی proceedings house کی ہیں ان کو substantive grounds پر challenge کیا جا سکتا substantive grounds آپ کے کون سے ہیں جیسے ki violation of the constitutional provisions مطلب اگر savیدھان کے provision کی اگر violation یہاں پر ہو رہا ہے تو ہم definitely house کی proceedings کو challenge کر سکتے ہیں مطلب پوری absolute protection یہاں پر judicial review سے نہیں دی گئی ہے کہیں پہ بھی ٹھیک ہے مطلب اس کو challenge کیا جا سکتا ہے therefore the farm bills were passed in the raja subba invaluation of article 100 of the constitution and can be challenged in supreme court on that ground مطلب جو بھی آپ کا ہو اس دن رج سبیدھان کے against me تھا article 100 کے against me تھا اس کو جب Supreme court میں challenge سکتے ہیں now what are the options before the Supreme Court if and when such challenges made the court can strike down the whole law as the requirement of article 107 has not been fulfilled this article says that bill shall not be deemed to have been passed unless it has been agreed to by both the houses as has been explained above the bill have not in fact have been passed of the rajas because because the majority had not been determined in accordance with the article 100 so article 100 has been told how passed how passed how passed how passed how passed the voice word not recognized so division has been passed but not passed so that the according was passed and article 107 is written that if a bill has passed to کے ساتھ پاس so میجرے دنسوٹ کے ساتھ پاس پاس تو سپریم کورٹ اور اس کی آسٹریٹس کے ساتھ پاسچتے ہیں اس کو اس ج situationsہ ماتے ہیں اور 문제가 معافی بات اس پاس صورت داiosity موسیقی 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 نکالنے کے لئے استعمال کیے جا سکتے ہیں ہاں پر ایسا صاف صاف لکھا ہوئے ٹھیک ہے the next آپ کا mediating the farmers protest is difficult terrain مطلب farmers اور union government کے بچ میں جو stalemate بنا ہوا ہے اس کو سکول کروانے کے supreme court نے ایک committee کا گھٹن کیا ہے تو یہاں پر اس کو کیا بتایا گیا difficult terrain مطلب mediation جو ہے یہاں پر کافی difficult بتایا گیا ہے کچھ چیزیں یہاں پر بتایا گئی ہیں انہوں نے جو کمیٹی کو اور سپریم کورٹ کو فالو کرنے چاہیے ٹھیک ہے for nearly half a hundred days مطلب پچاس دن یہاں پر لگ بگ ہو چکے ہیں farmers کو protest کرتے ہوئے جو ڈیلی کے بارے سے protest کر رہے ہیں مطلب یہ بات تو ہم روز دسکر کرتے ہیں کہ کہاں protest کر رہے ہیں اور کتنے دن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو protest وہ کر رہے ہیں ان کی community ان کی family member ان کو support کر رہے ہیں کافی لوگ جو ان کی مدد کرنے کے سامنے آئے ہیں کافی supplies کافی donations جب ہے وہ کیا گیا ہے اور کچھ کچھ نیوز تو ایسی بھی آئی تھی کہ وہ انٹینیشنل ہیں اور پرو خالستان پرو خالستان elements بھی ان میں پریزنٹ ہیں ایسی کئی ساری نیوز آئی تھی ایسی کئی ساری فکچر سوشل میڈیا پر بارے لگی تھی تو اس کے بارے میں ہم بات یہاں پر نہیں کر رہے ہیں بات کریں گے میڈیشن کے بارے میں جو کمیٹی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے سینٹرل ایشیو is about trust تو یہاں پر کیا ہے لیک آف ٹرسٹ ہے صاف صاف لیک آف ٹرسٹ اس بات کا ہے کہ جب یہ آپ کے تینوں بل آپ کے لائے گئے ordinance روٹ سے پھر ان کو پاس کیا گیا پھر یہ جب لو بنے تو ہر بار جو ہے سینٹرل گورنمنٹ نے اشورنس دی کہ ہم جو ہے ہاں پر ایمیس پی کو نہیں لے کر جائیں گے اور آپ کی جو فسل ہے آپ کو اچھے داموں سے آپ کو بیچنے کا موقع ملے گا اور کسی بھی طرح کا غلط بیوار یا ڈسکرمنیشن آپ کے ساتھ نہیں کیا جائے گا آپ جو ہیں اچھے سے رہیں گے اور آپ کی جو انکم ہے وہ کافی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے کبھی باری ایسا سینٹرل گورنمنٹ نے بولا پبلک پریٹ فارم سو لیکن ایک بابی فارمرز نے نہیں مانا کیونکہ یہاں پر صاف صاف میں کیا دیکھتا ہے فی لیک آف ٹرسٹ مطلب اتنا بشواش جو ہے وہ سرکار کی اوپر فارمرز کو نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ان لوز کی وجہ سے ہم جو ہے کورپورٹس کی مرسی پر جو ہے رہ جائیں گے مطلب کورپورٹس ہسانی سے اپنے حساب سے ہمارا یوز کر سکیں گے مطلب ہمارے لیے جو ہے یہ بالکلی خراب ایک لو ہے چھیک ہے کالا کانون انہوں نے اس کو بطایا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے کلیرلی ہم لیک آف ٹرسٹ دیکھتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کتنی وار بولنے کے بات بھی جو ہے یہاں پر فارمرز نے ان کے بات نہیں مانی The farmer's focus is on retention of the MSP the minimum support price mainly for wheat and rice and the need to provide a statutory backing for this فارمرز تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں MSP چاہیے اور MSP کے لیے ہمیں legal guarantee بھی چاہیے اور ساتھ میں جو آپ کے 3 کانون ان کا total repeal بھی چاہیے لیکن کسی بھی پرکار کوئی یہاں پر conclusion ابھی تک نکلا نہیں ہے ٹھیک ہے سینٹرل گورنمنٹ نے ساف ساف کہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے ابھی فلال تو ٹھیک ہے another thing that stands out clearly is the fact that the prime minister and the top leadership have been absent from the dialogues ٹھیک ہے یہاں پر ایک چیز سے نکل کی آئی ہے جو آپ کے prime minister پردھان منٹری موڈی اور کوئی top leadership کی اگر ہم بات کریں جو کہ آپ کے کافی جانے مانے چہرے ہیں ٹھیک ہے جیسے Amit Shah جی یا پھر Rajanah سنگ جی یا ایک بار بھی ڈیالوگ کا حصہ نہیں بنے تو ایک ہی ایک ایک بات جا رہے کی کیونکہ جو آپ کے باقی جو leaders participate کرتے ہیں یا کوئی securator participate کرتا ہے تو اتنا جو ان کو کوئی جانتا ہے نہیں ٹھیک ہے جو کافی aware رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے لیکن اتنا کوئی جانتا ہے نہیں اور اگر پرائیم نیسٹر موڈی خود آتے بات کرنے کے لئے تو کہیں نہ کہیں ایک بات الگ رہتی پھر وہ شاید مان بھی جاتے کہ اگر دیش کا پردھان منتری بول رہا ہے تو شاید ایک ریزن یہ بھی ہے کہ سرکار کتنی تیار باتشیت کرنے کے لئے مطلب کتنی اگر نیسٹ کے ساتھ باتشیت کرنے ساتھی ہے کتنی اگر بات کرنے کے لئے اس کا اندازہ میں مل جاتے کہ وہ دیفنیٹل اتنا تو نہیں ہے ٹھیک ہے فور the essence of hearing it that it may well open out your mind and give you a better perspective and it brings comfort and confidence to those who are agitating to have their concerns address to کهینا کهینا کهی کهینا کهی کهینا کهی کهینا کهی کهینا کهی دیفنیٹلی بوسٹ ہوتا میں نے جیسی کهی کب بتایا کیونکہ پرامی نیسٹر موڈی کی بات لوگ بہت سنتے ہیں ٹھیکی آپ کبھی دیکھیں گے تو جب ٹی وی پہ speech بھی دیتے ہیں انکو ایڈرس اگر ٹی وی پہ آتا ہے تو جو viewership ہوتی ہے وہ record توڑتی ہے ہمیشہ ٹھیکی most of the times کہ آتی وہ record توڑتی ہے ٹھیک کهینا کهی اگر موڈی جی آتے آئی ہے جو کہ سپریم قوٹ گٹھنی اس کا کیا گیا ہے اور اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کے اس کے میمبر ہیں وہ ایتنے ایمپارشل نہیں ہے مطلب ہاں ایمپارشل وہ نہیں ہے انہوں نے publicly جو اپنا support کو پہلے ہی دے چکے ہیں انہوں نے laws کو اور انہوں نے protest کا کرتیسیزم کیا ہے تو staying بتایا گیا جو آپ کے لوگ ہیں ان کو hold پہ رکھا گیا ہے سپریم قوٹ نے لگایا ہے یہاں پہ اس کو غلط بتایا گیا کیوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی لوگ کو اس کی سویدانکتہ کے basis روک لگا رہے ہیں کہ ہاں وہ سویدانکتہ روک لگا دیتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے لیکن آپ نے کسی لوگ پر روک لگائی صرف اس وجہ چاہتے ہیں جو کمیٹی کا کام ہے ٹھیک وہ اچھے سے ہو اور جو آپ کے پروٹیس کر رہے ہیں لوگ وہ اپنے گھر کو چلے جائیں مطلب سویدانک تاکہ بیسی پر آپ روک نہیں لگائی آپ نے اس لگائی تاکہ ایک جو دوسرا کام ہے وہ اچھے سے ہو جائے تو یہاں پر اس کو اگزی کو دکھو 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 کو دکھو دکھو مجھے مجھے کو بیسی مجھے کو کچھ کام جو اچھے ان کو اچھے چاہیے تو اگر کو کو کچھ گلت کیا نہیں آپ سپریم کو سپریم کاری کو اگر بس ہم یہ ہم کمیٹی بنای گئی کمیٹی بنای اچھا ہم the body has not been termed a mediation committee not formally tasked with conducting a mediation but the court does mention a role in assisting the negotiating between the farmers and the government so now what is it that now you have a committee is made okay so what is it that structured approach is why it should be okay so now what approach is it that they should be told okay first you have parties to consent consent okay now what is happening now what is your farmer unions so i have a question that i have to say clearly because it doesn't appear we will not participate so this consent is not going to give you consent that you will have to ask for a minute you will have to make that you have to make the relationship that you have to make the relationship to the table you will have to make the negotiation table so you will have to make the solution and make the solution okay so consent is going to play and the other which is the basic requirement رہنے والی ہے وہ آپ کی رہے گی فیر اینڈ مطلب فیرنس اینڈ نیوٹریلیٹی کی جو آپ کے میمبرز ہیں وہ فیر رہے اور نیوٹرل رہے کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو بتا ہے ہم نے جو میمبرز ہیں پبلیکلی ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ویچار بطا رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں تو وہ جو انہوں نے بول دیا وہ بول دیا وہ بات کی وہ پہلے کی بات ہے جو بیت گیا وہ سو بیت گیا تو اب اس کو رہنے دیجئے تو اب جو ہے آپ کو پوری فیرنس اور نیوٹریلٹی کے ساتھ جو آپ کو ڈیل کرنے اگر آپ کے اوپر کوئی ریسپونسیبیلیٹیز دی گئی ہے تو اس کو اچھے سے آپ سنبھالیے اور جو دونوں کے لئے فائدہ مند چیزوں وہ آپ ایسا کنلوشن نکالیے ایسی چیز آپ ڈیکمنڈ کیجئے تین پیٹھے پہ تو ٹیک اب اگر بنا دیا ہے سپریم کورٹ نے تو سپریم کورٹ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ کچھ ایسیشل چیزوں کو فولو کیے کچھ ایسیشل چیزوں کو سم ایسیشل کو فولو کریں تاکہ جو پبلک ٹرسٹ ہے وہ بنا رہے تاکہ فارمس کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی واپس آئے ٹیک ہے تو یہ کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو دیکھنا ہے کہ وہ دو کونچ تیزوں کے بارے بات کی ہے کہ کیا ایسیشل فولو کرنے چاہیے the first is to offer a committee of such composition that is neutrality, caliber, gravitas, command, respect, and persuade, doubters چھے گا تو مطلب جو committee وہ اس کو composition ایسا ہوگی وہ neutral رہے کافی مطلب وہ partial وہ نہ ہو چاہیے کہ ایک تو یہ رہنا چاہیے اور then the second is to obtain from the government that assurance that its highest level will meet the committee اور second جو کام کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو وہ یہ ہے کہ وہ central government سے assure کرے کہ central government کے جو high dignitaries ہیں جو high official جو high level highest level کے جو آپ کے members ہیں وہ participate کریں اس committee میں ٹھیک ہے جو negotiation کروائی جائیے committee کے دوارہ ٹھیک ہے وہ لوگ participate کریں تاکہ جو confidence ہے وہ آئے کیونکہ فارمال یونینے آرہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی جانا مہنا چہرہ اگر آئے گا جس پر لوگوں کو بشواش جائے سکر مہدی جی یا امیت شاہ جی وہ اگر آکے بات چیت کریں گے تو کہیں نہ کہیں جو confidence ہوگا وہ الگ لیول کا ہوگا کیونکہ trust پھر جو زیادہ build up ہو جائے گا وہ صحیح سے ان کے بات جو سمجھنے کوشش بھی کریں جو ابھی تک دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ رہے اگر آپ نے سامنے بیٹھ کے کوئی کسی کو ہم جانت نہیں اتنے پہلے سے کسی کو ہم لمبے سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جس کو جتایا گیا ہے اتنے بہاری وٹو کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ جا کر بات کیجئے اپنا helping guide ان کی طرف بڑھائیے تاکہ آپ کی بات چیت اچھے سے ہو اور پھر کوئی conclusion جلدی سے جلدی نکل جائے ٹھیک ہے تو once discussion start and are properly guided solutions are possible تو اگر اچھے سے یہ سب کچھ ہو جائے گا تو solution definitely نکلی جائے گا جیسے کہ میں ہوا کئیوہ بتایا ہے کہ constructive dialogue consultation discussion ان سب سے جو ہے آپ کا ہر چیز کا solution نکلا جا سکتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے جس کا solution نہ نکلا جا سکتا ہے ان طریقوں کے مادم سے ٹھیک ہے it may well be that once the important elements get focused upon and key concerns expressed approaches will open up which will secure legitimate interest to the maximum extent possible right now parties are log jammed on the demand for immediate repeal and the counter of focusing on embedments تو اگر یہ سب کچھ ہو گا تو جو آپ کی approach ہے وہ چینج ہو جائے گی تو approach پھر آپ کی کافی جو ہے friendly ہو جائے گی پھر دونوں شاہد تھوڑا تھوڑا accommodate بھی کریں تھوڑا تھوڑا adjustment بھی کر لیں لیکن نبی تو جو ہے وہ سینگ فسے ہوئے ہیں کہ ہم بھی نہیں ہٹیں گے تم بھی نہیں ہٹ ہوگے ٹھیک ہے تو اب یہ approach میں آپ کو definitely change آ جائے گا اگر اچھے س بات چیت ہوگی تو then we supreme court کا بھی کام ہے supreme court جو ہے جتنے بھی obstacle ہیں background man کو ہٹائے اور وہ بھی impartial رہ کے کام کریں ٹھیک ہے وہ کم نہ ہونے پائے اور جو public trust جو پچھلے کچھ سمیہ سے تھوڑی چھایا بن گئی ہے وہ جو ہے وہ بادل دو چھائیں ہیں وہ بادل ہٹ جائیں مطلب پھر سے جو ہے جنتہ کا جو جتنا پہلے trust رہتا تھا تو جتنا trust جو واپس آج ہے ٹھیک ہے تو ہم امید کریں گے سب کچھ اچھا اچھا ہو ٹھیک ہے then آپ کا next editorial ہے terror trail کلم نے بات کی تھی اپنی ویڈیو میں کہ آپ کے جو external affairs minister سبر منجم جا شنکر ساب انہوں نے اپنی UNSC میں ایک speech دی کل اس میں انہوں نے چائنا اور پاکستان کو کرٹیسائز کیا کافی زیادہ تو اس کے بارے میں ہڑی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو coordination ہے اتنے بھی آپ کی international agencies ہیں جو terrorism کو کب کرنے کا کام کر دی انہوں نے جو coordination ہونا چاہیے اور وہیں انہوں نے پاکستان چینے کے برم بات کہیں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو یہ ماننا چاہیے کہ اپنی terror organization ہے وہ money laundering extortion drugs wildlife tracking انہوں سب کے مہدھم سے پیسے نہیں ریز کرتی بلکی انہوں کے جو سورسز ہیں وہ کافی ڈائیورسی فائی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ڈیجیٹل security anonymity and blockchain technology ان سب کا استعمال کر کے بھی وہ لوگ fund raise easily کر رہے ہیں تو ہمیں نئے چینجز کے ساتھ اپنے آپ کو اوڈجز کرنا پڑے گا اور نئے سلوکشن نکالنے پڑیں گے پاکستان کو ریفرینس کرتے ہوئے باتایا he spoke of the need to link actions between UN and FATF انہوں نے کہا کہ UN اور FATF ہے FATF آپ کی important body 1989 میں اس کو formation کیا گیا تھا جس نے پاکستان کو ریلیس میں رکھا ہوئے اور یہ کہا کہ UN اور FATF میں کافی coordination ہونا چاہیے جو ان کے actions ہیں وہ link رہے ایک دوسرے سے مطلب کافی deep collaboration کے بیچ میں ہونا چاہیے پاکستان کافی کریٹسائز کیا پاکستان جو ہے وہ ٹرروریس کو ایک safe haven پروائیڈ کر رہا ہے ایک ایسا ٹروریس جس نے 1993 میں مومبائی میں اٹیکس کروائے وہ وہاں پر فائی سٹار ٹریٹمنٹ جو لے رہا ہے خاترداری خاترداری مہمان آوازی کا فائدہ میٹنگ کا ہوگا اس سے پیش کی جو گروپ ٹھیک ہے یہ اپنی ریکممین دیں گے فائدی میٹنگ ہوگی میٹنگ پاکستان کے ساتھ کرنا ہے پاکستان کو گریل لسٹ میں رکھ رکھ رہا ہے پاکستان کو بلینک لسٹ میں کر دینا ہے پاکستان کو صحیح چار جس سے بری کر گئے اب چھوڑ دینا تو اب یہ جو ہے تین option ان کے پاس ہوں گے تو جو بھی decision آئے گا اس کو انڈیا کافی closely monitor کرے گا پاکستان کے کافی اچھے دوست ہیں چائنا ٹرکی ملیشیا ان کو کہا کیا اپنی political religious ایفنیٹی کی وجہ سے کسی بھی terrorist فیور پاکستان کے ساتھ یا ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے ایسے پاکستان کو لگتا کہ ہمارا دوست ہے تو چائنا جو اپنے political reason کی وجہ سے کئی بار ہمیں روکتا آیا ہے ہم نے جنی proposal رکھے ہیں کسی terrorist کو designate کروانی کے لیے وہ چائنا نے روکے ہیں اپنے کی ہے کی ہم مسلم population ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں پاکستان کے تو ان کی طرف ان کی طرف ان کی طرف اشارہ کیا پاکستان کے بات ان نے کچھ سٹیپس لئے ہیں تو Zakir Rehman Lakhvi جو آپ کے مومبای میں ٹی 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 سٹیپس لئے کیا ہی ہاں کام کام کر گیا لیکن ان ٹی 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 ٹھ ٹی جیل میں بھی تو یہ صرف دکھانے کے لیے ہے یہ پاکستان کے کام اگر ایک بار ایف ایٹی ایف نے ان کو بری کر دیا تو پرانے والے کام پاکستان کی پرسے وہی سٹارٹ ہو جائیں گے تو کہی نہ کہ ایف ایٹی ایف کو تھوڑا جو ہے ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے تاکہ اچھے سارے کام ہو پاکستان کو سمجھنا ہے چاہی پاکستان جو یہ کام کر رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کو فائدہ بلکل نہیں دینے والے بلکل نہیں دینے والے پہلے سے پاکستان فیل سٹیٹ ہے اگل یہ سارے کام کرتا رہے گا تو اور تو بس خود ہی پاکستان اپنا ناش کر لے گا کسی اور کو کرنے سے جہ asked category نہیں ہے انہوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہیا پاکستان خود ہی اپنا بناش کر لے گا سا رہے کام کی وجہ سے تو پہلے یہی جن دستہ آ پوری دنیا بارے میں پاکستان کی کام Cauутств are پوری دنیا میں ہوتا ہے کوئی دیش پاکستان کو پسند کرتا ہے کچھ گیننے چنوں کو چھوڑ کے آپ انگلیوں پر گین سکتے ہیں جتنے دیش پاکستان کو پسند کرتا ہے ان دیشوں گنتی جو ہے ہم انگلیوں پر گٹ سکتے ہیں مطلب اثنے زیادہ بھی نہیں ہے وہ تو اینیوے میسٹر جیشنکر is indicating that india is not only watching what pakistan does but also how the international community works the talk on zero tolerance on true terrorism تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف نہ ہی پاکستان کو منٹر کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے international community جو مل کے کیسے terrorism کے خلاف ایک مت ہو کے zero tolerance اپنی policy کو رکھے گی ٹھیک ہے تو next آپ کو final blow کر کے آپ کا territorial آیا ہے یہ کیوبا کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے کیوبا آپ کو پتا ہے کافی پہلے سے امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے رشتے نہیں رہے ہیں ایک کافی فیمس آپ کا ایک incident ہوا تھا کیوب کیوبن مسائل کراسیس جس میں جو آپ کے USSR اور US جو تھے وہ ایک دم لڑائی کی گار پر آ چکے تھے دوسرے کے ساتھ 959 کے بات آئی تنک تو جب سے رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے US نے کیوبا کو ایک سٹیٹ سپانسٹر آف ٹیرریزم کے طور پر ڈیزینیٹ کر رہا تھا لیکن براک و باما نے اس کو یہاں سے ہٹا دیا تھا ان کے اوپر سے جو ٹیگ اس کو ہٹا دیا گیا تھا اب پھر سے جو ہے ڈونالڈ ٹرمپ کے دوارا یہ آپ کا یہ جو ٹیگ یہ لگا دیا گیا ہے انہوں نے جو اللیگیشن لگائے ہیں کہ یہ کیوبا جو ہے انہوں نے ٹین کولومبین ریبلز کو جگہ دے رکھی ہے کچھ امریکن فیڈیٹیفز کو جگہ دے رکھی ہے اور وینیزولہ کے جو پریزیڈنٹ ہے نکولیس مادورو ٹھیک ہے ان کو بھی کافی سپورٹ یہ کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹرریزم کو بھی کافی سپورٹ یہ کرتے ہیں اس وجہ سے جو ہے کیوبا کو فیڈیٹ ڈیزنگنیٹ کیا گیا ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے چھوٹی سی کنٹری ہے یہ ایران نورتھ کوریا اور سیریع والی لسٹ میں آ چکی ہے کیونکہ ایران نورتھ کوریا اور سیریع کے اوپر بھی آپ کا لگایا گیا ہے کافی سینکشن بھی ان کے اوپر لگائے گئے ہیں تو کیوبا بھی سینکشن لگا دی جائیں گے تو کیوبا بزنس کرنے میں اتنا easily وہ نہیں کر پائے کہ کافی ڈیفکلٹی اس کو ہونے والی ہے تو کیوبا ویچے تو وینیزولا کے ساتھ ہمیشہ اپنے اچھے رشتے رکھتا رکھا تو اب یویس نے کیا کیا یویس نے لگا دیا تو اب جو بائیڈن آپ کے آنے والے ہیں بس کچھ دنوں کا سنہ بچ گیا چھین دنوں کا ٹھیک 20 جنویری کو آ جائیں گے اس کے بعد Trump administration جو ہے ان کا exit ہو جائے گا تو اب جاتے جاتے انہوں نے کام کر دیا ہے تاکہ جو جو Biden ہے وہ آسانی سے اپنی foreign policy اگدم سے change نہ کر سکیں جتنے بھی وہ changes کرنا چاہتے ہیں اگدم سے آنے کے ہمیشہ نہیں رہے مسٹر Obama براک Obama جو تھے انہوں نے ٹائز کو اسٹیبلش کیا 2015 میں وہ American assembly embassy جو ہے انہوں نے ہاں پر اس کو open بھی کروایا اور وہ ہوانے بھی گئے تاکہ ایک نئی شروعہ جو وہ کی جا سکے لیکن جو ان کے بعد ان کے سکسر آئے جو بھٹا کر دیا کیو بھٹا کبھا جاتے جاتے بھی لگا دی ٹھیک ہے تو اب جو Biden آئیں گے تو ان کو اپنی foreign policy کو explore کرنا پڑے گا جو بھی changes وہ کرنا چاہتے ہیں وہ جلدی سے جلدی کریں وہ دیکھتے ہم کیا کریں گے اور جب اپنی campaigning جو Biden کر رہے تھے تو انہوں نے Trump administration کی جو Cuban policy ہے جو Cuban policy جو کافی رہنے کیا تھا تو انہوں نے ایک اپن اپروش کا وادہ بھی کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں وہ اور 6 دن کا سمیہ بچا ہے پھر جتنی بھی ہماری speculation ہے وہ دیکھیں گے کتنی سہی نکلے گی کسی نکلے گی ٹھیک ہے تو کافی انٹرسٹنگ رہنے والے دیکھتے آپ کا CCS Approved 83 تیجز fighters for Air Force 83 آپ تیجز fighters جو آپ indigenously built ہوں گے ہندوستان aeronautics limited کو دورہ بنائی ہوں گے 18 fighter jets procure کرنے کا approval دیا گیا ہے کیا کبیٹ جو ہمارا فوکس ہے وہ آخر بھارت کے اوپر ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ defense sector میں بھی ہم اپنی domestic producers سے ہی mostly اپنا procurement کریں 73 LCA تیجز MK1A fighter aircraft and 10 LCA تیجز MK1 ٹھیک ہے مطلب ٹوٹل آپ 83 ہو گئے ان کی کوسٹ ہوگیا 45 696 crore کی وہاں اگر infrastructure sanctions کی بات کریں یا development کی بات کریں تو اس کی cost آپ کی آئے گی 1,202 روڑ روپیس کی مطلب ٹوٹل آپ کا 47 000 crore کے آس پاس آپ کا یہ amount ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بات کرتے cabinet committee security کی cabinet committee security cabinet security of the central government of india discusses debates and final decision making board on senior appointments in the national security apparatus تو یہ final appointment body ہے defense policy expenditure بھی یہ decide کیا جاتا ہے اور جتنے بھی آپ procurement decision ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا یہ سکھے جاتا ہے ایک defense acquisition council کا بھی کافی اس میں important role رہتا ہے تو cabinet committee on security جو chairman رہتے ہیں وہ prime minister of india مطلب modi جی یہ بھی فیلال ہیں prime minister of india chairman رہتے ہیں ھیک ہے اس سے exemption dیا جائے arm forces کے members کو ٹھیک ہے کیونکہ جو آپ کے arm forces کے member ہوتے ہیں government کا کہنا ہے وہ بہت دور رہتے اپنے گھر سے اگر ایسا کچھ آجائے گا جس سے decriminalize کر دیا جائے تو ایک منسک تناب ان کے اوپر بڑھ جائے گا اور ان کو جو اپنے گھر کی چند بڑھ جائے کہ میرے پیچھے سے کچھ الگ تو نہیں ہو رہا اس وجہ سے ان کو exemption دینے کے بات کی گئی آپ کی آپ کی فورس کے میمبر کو ٹھیک کی ان کا کہنا ہے گورنمنٹ said in a petition that personnel of the army navy and air force were a distinct class they were governed by special legislation the army act the navy act and the air force act and a article 33 اس میں لکھا ہوا ہے جو جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ آم فورس اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے دیش میں اگر آپ لکش می کان پڑھیں گے تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جتنے rights ایک normal انسان کے پاس ہوتے اتنے fundamental rights آپ کے armed forces رائٹ کو exercise نہیں کر سکتے کیونکہ اگر armed forces جو سارے کام کرنے لگیں گی تو شاید اس بات کا فائدہ کوئی اٹھا لیں ٹھیک ہے تو ہماری دیش کے security کے لئے کافی خطاناق بات ہو چاہیے گی تو دیکھتے ہیں سپریم کوٹ کا کیا ڈیسیزن پر آتا ہے نئی چینہ کو کاؤنٹر بالنس کرنے کا کام کرے گا مطلب جو امید انڈیا سے ہیں آج کی سینیریو میں وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے جو انڈیا کو ریکنیشن کافی مل رہا ہے انٹرنیشن ریکنیشن تو آئیو آپ کو سمجھ میں آئے ہوگا کوئی پروڑڑم ہوئی نہیں ہوگی ٹھیک ملتے ہیں آپ سے کل جب تک لئے thank you so much subscribe u is and join us and telegram telegram link آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا please do join that آپ کو اچھا ہستر content لگے گا ٹھیک ہے تو thank you so much bye bye